آپ کو مان جائے گا دہے ابھی دیر نہیں ہوئی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ پڑھا دو دہے ممکن نہیں ہے اسے کہو طاہر ابن حسین کو واپس بلالے ہرگرے ذلت کو قبول نہیں کروں گا اس بات کی تاقید کرو کہ وہ امور خلافت میں تمہارا نائب اور مشیر رہے میں اپنی طاقت کو کبھی دوسرے کے ہمارے نہیں کروں گا وہ تمہارا بڑا بھائی ہے معذرت کرو اور کہو کہ میں تمہارے لیے غلط سیمی کا شکار ہو گیا تھا میں معذرت کروں میں محمد امین خلیفہ عالم اسلام او میرے خدایہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے میں سلطان ابن سلطان حارون و زبیدہ کا بیٹا اس کنیزہ دے سے جا کر معذرت کروں البتہ میں کچھ اور چاہتا ہوں میں اس کی شکل و صورت پر دھوکوں گا بھی نہیں محمد تاہر اور فضل دسائل پر کتے چھوڑوں گا ایسا کام کروں گا کہ بہت کی تمجھا کریں اور موت بھی نہ آئے انہیں اگر اجازت ہو تو یہ خبر آپ کے گوش گزار کروں کہ جس سے آپ کے سارے افراد بے خبر ہیں تمہارے چہے پر یہ جو شوخی ہے اس سے مجھے یقین ہے کہ کوئی بری خبر نہیں ہے صحیح فرمایا امیر سادے ناغوار نہیں باعث سے مسلط ہے تاہر ابن سین نے بغداد کا محاصرہ کر لیا ہے اور ہر سمیں بھی اس کے ساتھ ہو گیا ہے تو یہ بات ہے اگر بغداد کو فتح کر لیا تو امین سے جان چھوٹ جائے گی اس طرح نہیں ہے لکھا ہے کہ تمام دور و نسدیق کے دہاتوں اور شہروں کی طرف کاسد روانہ کر دیئے ہیں اور امین کو خلافت سے معذور کر دیا ہے وہ معذور تھا جس جن سے میری ولی اہدی سے اس نے انکار کیا لکھا ہے کہ اگر اس نے معافی چاہی تو کیا کرے معافی دے دیں اگر معافی چاہے اگر معافی چاہے معافی دے دیں وہ آپ کا بھائی ہے آپ ہی کو فیضہ کرنا چاہیے اگر تم ہوتے تو کیا کرتے ہیں میں اس کو معاف کر دیتا اور اسے چھوڑ دیتا اسے معاف کر دیتے ہیں ہاں عمر اس خط کو تاہر ابنی حسین تک پہنچاؤ اور کہنا کہ تمہارے سوال کا جواب اس میں ہے عمر میرا دل چاہتا ہے کہ اس مرتبہ بھی فتح و کامرانی کے ساتھ پلٹو موسیقی 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 یہ دونوں افراد آپ کے قتل پر معمور تھے میرے قتل پر معمور؟ آج جب میں سفر پر جا رہا تھا میری نظر ان دونوں پر پڑ گئی ہم نے ان پر حملہ کیا انہیں حصیل کیا اور یہاں پر لیا ہے کس کی طرف سے تم بھیجے گئے ہو؟ خلیفہ کی طرف سے تم دونوں کو کیسے پتا چلا اس بات کا؟ عیسیٰ ابن حامد نے مجھے بتایا کہ بغداد کی شیعوں نے انہیں خبر دی ہے لیکن اس نے اس کام کے لیے ہمیں منتخب کیا تھا کیا آپ تک کی سیاست کے بارے میں کوئی بات تم لوگوں نے نہیں سنی؟ سیاست؟ خاتم؟ ان دونوں اعمقوں کو زندان میں ڈال دو یہاں ایک اور مسئلہ ہے عمر پر ان دونوں کا ایک احسان ہے اس نے ان دونوں کا نمک کھایا ہے اور اسی وجہ سے وہ اسے قید خانے میں نہیں ڈالنا چاہتا صحیح ہے؟ ہاں تو یہ بات ہے اب یہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تم خود ان کے بارے میں فیصلہ کرو اٹھ جاؤ ان دونوں کو شہر سے واہر کر دو یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے ارادے میں کوئی فرق نہیں آئے گا خلیفہ نے کہا ہے کہ اگر تم کامیاب نہ ہوئے تو تمہارے بیوی بچوں کو غلامی و کنیزی میں لے لیا جائے گا اب اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں چارہ نہیں یہ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ میرے باپ کو غطر کر دو تمہارے بیوی بچے اس وقت کہاں ہیں؟ بغداد میں شاید تم نے سنا ہو کے بغداد کو تو ہمارے فوجوں نے گیر لیا ہے ہاں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے بغداد کے ذر دیوار اتنی آسانی سے فتح نہیں ہو سکتے بہتر تو یہ یہ کہ کامیاب ہو جائے اس طرح تمہارے بیوی بچوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ آمر کے ساتھ تاہیر کے لشکر میں شامل ہو جاؤ یقیناً جنگ کے دوران تم اس مصیبت سے بچ جاؤ گے اور اپنے اہل و اہل کو نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے کیا کہتے ہو؟ ہاں صحیح ہے یہی طریقہ سب سے اچھا ہے اگر یہ ہمارے ساتھ آ جائیں یہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے میں ہرگز میں ہرگز اس طرح نہیں کروں گا تم لوگوں کو بھی نصیت کرتا ہوں کہ نہیں کرو تاہیر کو میں پہچانتا ہوں ہم میں سے جو بھی وہاں پر جائے گا مار دیا جائے گا کیا بات ہے؟ یہ شور شرابہ کس لیے ہو رہا ہے؟ امیر سلامت رہے ان بزرگوں اور سرداروں سے یہ مشورہ کر رہا تھا کہ کوئی راہ نکالی جائے تو کیا پھر کوئی اتفاق ہو گیا ہے؟ نہیں میرے سرکار ابھی تک تو کوئی نیا اتفاق رونما نہیں ہوا ابن روی آخر حقیقت امیر المومنین کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ بغداد شہر کی بہت بری حالت ہے بیماری و بھوک و پیاس سے لوگ مر رہے ہیں ہر سمے کا کیا ہوا؟ وہ تو معافی کا طلبگار تھا ہمیں صبر کرنا چاہیے مجھے اچھا حالات کی امید ہے خوش فہمی کا شکار نہ ہو اب کوئی پناہ نہیں دے سکتا فقط ایک شخص پناہ دے سکتا ہے اور وہ تاہر ابن حسین ہے تاہر؟ نہیں تاہر نہیں مجھے اس پر اعتماد نہیں وہ اگر معافی دے بھی دے تو وہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کر کے مار ڈالے گا نہیں امیر کی رائے صحیح ہے اس کے دل میں ہمدردی اور رحم کا کوئی وجود نہیں ہے البتہ ہر سمے سے مجھے کچھ توقع آیا کے دل میں حسین ہے چ Savage رحمOS جرم موسیقا 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 موسیقی